مجھے پیار ہوا تھا اپیسوڈ 4 اینڈ اپیسوڈ 5 ٹیزر کیا ماہیر اور عریب کو ان کی محبت کی منزل مل سکے گی؟ رشتہ پکا کرنے کے لیے اتنا بھونڈا طریقہ آخر کیوں اختیار کیا گیا؟ کیا عریب کو واقعی ماہیر سے اتنی محبت ہے جتنی وہ شو کر رہا ہے؟ کیا عریب کا کریکٹر نیگٹیو ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ساتھ ماہیر سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا یعنی اس کی خوشیاں دلانے کا وعدہ؟ نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں ہم دیکھتے ہیں کہ عریب کی نوڈلز کے بالوں والی ماں سختی سے انکار کر دیتی ہے ماہیر کے رشتے سے جبکہ ابا جان کو موں کھولنے کا وہی موقع نہیں دیا جاتا اب عریب کس طرح سے انہیں رشتہ لے جانے پر راضی کرے گا اس پر ستم جے کہ ماہیر کی قزن عریب کو بتائے گی کہ ماہیر اور ساتھ کی منگنی ہو گئی ہے عریب اس ساری سیچوئیشن میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو کر ماہیر سے رابطہ کرے گا وہ ماہیر سے پوچھتا ہے کہ اگر تم ساتھ کے ساتھ خوش ہو تو میں چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں تو ماہیر کہاں خوش ہے وہ تو خود بے قرار ہے عریب کے لیے اور ساتھ نے بھی ماہیر کی مدد کا وعدہ کیا ہے ماہیر اپنی لالچی اما جان کو بھی بتا دے گی کہ ایک امیر رشتہ موجود ہے اندھا کیا چاہے دو آنکھیں اما جان کی تو عید ہو جائے گی وہ فوراں سے ساتھ کے رشتے سے جان چھڑانے کا فیصلہ کریں گی لیکن ابھی عریب کے گھر والے رشتہ لے کر آ کہاں رہے ہیں عریب گھر والوں کے انکار سے مایوس ہو کر ماہیر سے کہے گا کہ ہم کوٹ میریج کر لیتے ہیں ماہیر اس فیصلے کو اور سختی سے ریجیکٹ کرے گی اور کہے گی کہ میں محبت قربان کر دوں گی لیکن عزت نہیں اب عریب کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے ماہیر کے گھر اپنے پیرنٹس کو بھیجنا بلاخر بیٹے کی دیوانگی سے مجبور ہو کر عریب کی ماں رشتہ تو لے آئے گی لیکن صرف انکار کرنے کے لیے ماہیر کے ماں باپ جو پہلے ہی بھائی کو انکار کر چکے ہوں گے ساتھ کے رشتے سے شدید غصہ کریں گے اس سیچوئیشن میں عریب اس سیچوئیشن میں دیوانہ سا ہو جائے گا اور اندھا دھن ماہیر کے پیچھے اس کے گھر کے چکر لگائے گا کیونکہ ماہیر کے گھر والوں نے بھی اب اس جگہ رشتہ نہ کرنے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہوگا ماہیر گھر والوں کی خاطر رزسٹ کرے گی اور عریب کو بے عزت کر کے بار بار اپنے گھر سے نکالے گی لاخر ساتھ عریب اور لالچی ماں کی کوششوں سے رشتہ کسی نہ کسی طرح عریب اور ماہیر کا پکا ہو جائے گا عریب کی پاگل پن کی حد تک بلکہ دیوانگی کی حد تک محبت سمجھ سے بالاتر ہے اور اس کریکٹر سے بہت زیادہ نیگٹیو وائبز آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ماہیر سے شادی ہو یا نہ ہو عریب ہمیشہ ساتھ اور ماہیر کے رشتے کے بارے میں مشکوک رہے گا اور شاید اسی وجہ سے کسی جھوٹے کیس میں پھنسا کر ساتھ کو جیل بھی کروا دے اب آتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی طرف رشتے کی پروسیڈنگ والا سین بہت ہی غلط تھا ساتھ کی پوری کی پوری فیملی بہت ہی منپولیٹیو ہے یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ماں موجود نہیں ہے اور جھٹ پٹ لڑکی کو انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے پھر لڑکی پر زبردستی مرضی تھوپی جا رہی ہے کہ کہو تمہیں قبول ہے کہو تمہیں پسند ہے تمہیں تو بچپن سے پسند ہے یہ ساری باتیں بہت ہی منپولیٹیو اور غلط لگیں رشتہ مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے پہلے ماں باپ کو آپس میں بات کرنی چاہیے تھی اگر وہ لوگ کلیئر ہوتے تو اس کے بعد ماہیر اور ساتھ کی مرضی پوچھی جاتی اور پھر یہ منگنی والا ڈھونگرچ آیا جاتا اب صاف نظر آ رہا ہے ماہیر کی شکل پہ بارہ بجے ہوئے ہیں وہ آلموسٹ رونے والی ہے ٹیرس پہ اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا لیکن مجال ہے جو کسی کو پتا چلے یہ اچھا ہوا کہ ماہیر نے ساتھ کو خود ہی بتا دیا لیکن یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ساتھ نے آگے میسیج کنوے نہیں کیا اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ ساتھ کو آ کے اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے تھا کہ ماہیر کسی اور کو پسند کرتی ہے اور آپ رشتے کی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں ساتھ کی بہن کی اوور انوالمنٹ اس انگیجمنٹ میں یہ بھی بہت بری لگی کیا اس کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کی کزن کی مرضی نہیں ہے اس رشتے میں پھر ماہیر کا بلکل انجان بننا ساتھ کی محبت سے یہ بھی بہت عجیب لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی ایک ہی گھر میں ایک شخص کے ساتھ رہتی ہے اور اسے یہ نہیں پتا کیسے مجھ سے محبت ہے جبکہ عریب کی محبت میڈم کو ایک ہی دن میں نظر آ گئی ساتھ کی ایکٹنگ بہت ہی زبردست تھی انفیکٹ پوری اپیسوڈ پہ وہاں جھی چھائے رہے عریب کی ماں کے کمرے کا حلیہ بھی ہر وقت اس کی اپنی طرح ابتر ہی رہتا ہے اتنا میسی ویڈ روم آر ٹک نہیں دیکھا اوپر سے جاوید شیک جیسے اداکار کو رکھا گیا ہے لیکن اس کو ایک لفظ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے دیکھتے ہیں مل کر مجھے پیار ہوا تھا میں ماہیر کی شادی کس سے ہوتی ہے عریب سے یا ساتھ سے ہمیں تو لگتا ہے کہ ماہیر کی شادی عریب سے ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرکز نہ بھولیے گا